نواز شریف ملنی چاہیے ملک پر خطرات منڈا رہے ہیں پنجاب حکومت کی نواز شریف کو ملک کے اندر ہر طرح کے علاج کی پشکش علاج کے لیے حکومت تعافن کرے گی حکومت پنجاب کا سابق وزیراعظم نواز شریف کو خط موصول جیل حکام نے خط نواز شریف کو آج جیل میں موصول کرایا نواز شریف نے خط کے جواب کے لیے چند روز کا وقت مانگ لیا نواز شریف کی صحت کا معاملہ وزیراعظم کے حکمات پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئے ترجمان پنجاب حکومت شہواز گل کی کوٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم سے دوسری ملاقات پی آئی سی کے ڈاکٹر پروفیسر ندیم ملک اور پروفیسر ساقب شفی نے سابق وزیراعظم کا چیک اپ کیا ڈاکٹرز کی عدویات میں تبدیلی کی تجویز حکومت کا ہیلتھ یونٹ کے بعد جیل میں ایکسرسائز سائیکل پرہم کرنے کا فیصلہ مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکمران سبز باگ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا حکومت کو کہا کہ معاشی ایجنڈا لائے وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے حمزہ شہباز کی جامعہ نعیمی آمد تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا عوام آج دعائیں دے رہے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی صحت کار جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں وزیر آزم کے حکمات پر صحت کارٹ کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا نیا پاکستان صاف بناو وزیر آزم کے دور الہور میں حکمات پر عمل درامت شروع پنجاب حکومت کا 18 مارٹ سے ہفتہ صفائی منانے کا اعلان وزیر آلہ عثمان بزدار صفائی مہم کا افتتح کریں گے سابق وائز سیرمن واسا چودری شہباز بھی نیب کے شکنجے میں لیگی ایم پی اے چودری شہباز پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی سی راہور کو خط چودری شہباز کے نام جائے دادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گورنر پنجاب چودری سرور سے وزیر دفاع پرویز کا چیکہ اور نئی ملحق کی ملاقات حکومتی اور سیاسی امور اور پاک بھارت کشیدگی سے متعلق گفتگو قوم فوج اور حکومت کے ساتھ ہے بھارت کی ہر سازش ناکام بنائیں گے بھارتی مظالم پر عالمیدانوں کی خاموشی پریشان کن ہے گورنر پنجاب کی گفتگو گورنر چودری سرور کی بی بی پاک دامنامد مزار پر چادر چڑھائی فاتح خانی کی اساتذہ کے لیے بڑی خبر اب تبادلوں کے لیے کسی کی سفارش اور نہ دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت پنجاب حکومت کا اساتذہ کے تبادلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کرپچن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہو جائے گا بچوں کی حاضری یقینی بنانا اساتذہ کی نہیں محکموں کی ذمہ داری ہے ایسا نظام بلائیں گے کہ کوئی بچہ مالی آدم تحفظ کے باعث تعلیم سے محنون نہیں رہے گا مخیر حضرات حکومت پر اعتماد نہ ہونے کے باعث ٹیکس نہیں دیتے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا آواری ہوچل میں تقریب سے خطاب وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسری کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے عوام خدمت میں مقابلہ کریں ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے میدان میں تبدیلی لانا ہوگی اختلاف ترقی کے بنیاد ہے معاشی طور پر ترقی نہ کر سکے لڑنے کے لیے بھی گیر ملکی جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے پیپلز پارٹی کی رہنما ایت ازاس احسن کا تقریب سے خطاب ڈی جی ایک سائل چھٹی کے دن بھی انیکشن محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ناکس کارکردگی پر بیس ای ٹی اوز کو شوک آز نوٹس تھما دیئے افران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کی محلت وزیر مملکت برائے ریونیو حماد ازر کی ڈھولنوال آمد شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال اہل علاقہ کے مسائل سنیں کہا پورے ملک کی طرح ڈھولنوال سے بھی گندگی کا صفایہ کریں گے لسکو چیف کو ہدایت دی ہے کہ بجلی کے مسائل حل کریں اب ہم تھوڑا سا وقت دیں یوسی پچانوے کو مارڈل بنائیں گے بعد آب میں واقت آنے کی سٹیٹ آف دی آٹھ امارت کی تعمیر مکمل چار منزلہ نئی مارت کا افتتہ آج ہوگا چار کے نالہ ناسی پر قائم امارت پر تین کروڑ روپے لاغت آئے چوبیس کمرے دو حوالات بلڈنگ کا افتتہ شہید ہیڈ کانسٹیبل سعید کا بیٹا کرے گا ہوش ایریا میں بچوں کو قطرے پلانے کا معاملہ زلی انتظامیہ کا پرائیوٹ کلینکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈسک بنانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور سالے سعید کہتی ہیں زلی انتظامیہ سرکاری ویکسنیشن ہسپتالوں کو مہیا کرے گی پچیس سے اٹھائیس مارچ تک پولیو قطرے پلائے جائیں گے مالک ہی ملازم کا قاتل نکلا جوبیلی ٹار میں شہری کے گھر سے لاش ملنے کا موماحل پولیس نے ملزم عبرار کو گرفتار کر لیا رائیمنٹ کے علاقے میں پندرہ سالہ طالبین کو قتل کرنے والے ملزم بھی گرفتار ویلنشیا ٹاؤن میننگمنٹ کمیٹی کا اندخابی مارکہ خاجہ فرکان گروپ نے جیت لیا خاجہ فرکان آٹھ سسولہ ووٹ لے کر ویلنشیا ٹاؤن کمیٹی کے سادر منتخب اتحاد گروپ 388 اور آسم گروپ کے 378 ووٹ فاتح گروپ کا جیت پر جشن سپورٹرز کے بھنگڑے اہدداروں پر گلپاشی انجمن تاجران لاہور کا کاروباری اور سماجی رہنماوں کے عزاز میں زہرانہ لیگی رہنما بلال یاسین زاہد مقصود بٹ سمیت دیگر کی شرکت ماسٹر پینٹس بلیک نے نیشنل اوپن پورو قائدی آزم گولڈ کپ جیت لیا ماسٹر پینٹس بلیکو دس چیسے شکست سیہینیوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا وفاقی وزیر شبکت محمود کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت نمات تقسیم کیے اور رلی انسٹیٹوٹ میں دلاہور لائسنم سکول کا رنگا رنگ سپورٹس گالا طلبہ کا مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ چلڈرن لائبریری کامپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کریکولم کا سالانہ سپورٹس گالا طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے بلکار جوان احمد کی بھی شرکت موسیقی